بسم اللہ الرحمن الرحیم توسی ہوگی یا نہیں سعودی آلہ قیادت کی جانب سے پاکستان سمیچ چھے ممالک سے سفری پابندی ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی مذکورہ ممالک میں رہنے والے اکامہ ہولڈرز کے اکاموں اور خروج عوضہ کی مدت میں اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک توسی کرنے کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اکاموں اور خروج عوضہ کی مدت میں توسی کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر متعدد افراد کی جانب سے سوالات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے اکامہ چند دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا کیا ملنے والی شاہی ریائت کے تحت اکامہ تجدید ہوگا یا نہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اکامہ ہولڈرز کی سہولت کے لیے ان کے اکامے اور خروج عوضہ کی مدت میں اکتیس جنوری دو ہزار بائیس تک توسی کر دی جائے گی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اکامہ اور خروج عوضہ کی مدت میں توسی کے اکامات سادر ہونے کے ساتھ ہی جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون و اشتراک سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے واضح رہی کہ اکامہ اور خروج عوضہ کی مدت میں توسی مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے تاہم یہ عمل باری باری کیا جائے گا اس لئے وہ افراد جو تاہل اپنے ملک میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں ان کی باری آنے پر اکامہ اور خروج عوضہ کی مدت میں توسی کر دی جائے گی خروج نہائے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ خروج نہائے ویزا جاری کرانے کے بعد فلائٹوں کی پابندی کے باعث وطن نہ جا سکنے پر کیا کیا جائے اس حوالے سے جوازات کیا کہنا تھا کہ خروج نہائے ویزا لگانے کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا جائے تو چاہیے کہ ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اسے کینسل کر آیا جائے بس صورت دیگر جرمانہ آہد کیا جاتا ہے واضح رہے کہ خروج نہائے یعنی فائنل اگزٹ ویزے کے اجرا کے بعد اسے ساٹھ دن کے اندر اندر استعمال کرنا ضروری ہے ویزے کو استعمال نہ کرنے اور فائنل اگزٹ پر جانے کا ارادہ منسوخ کیا جانے کی صورت میں یہ لازمی ہے کہ کارکن کا سپانسر اسے اپنے اپشر یا مقیم ایکاؤنٹ سے کینسل کرائے فائنل اگزٹ کو کینسل کراتے وقت اس عمر کا بھی خیال رکھا جائے کہ اکامہ کی مدت باقی ہو اگر اکامہ کی مدت ختم ہو گئی ہے تو فائنل اگزٹ کینسل کرانے کے فوری بعد اکامہ تجدید کرائے جائے قانون کے مطابق اکامہ ایکسپائری پر پہلی بار پانچ سو ریال کر دی جاتی ہے اور تیسری بار غیر ملکی کارکن کو مملکت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے سعودی وزارت اس صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالہ نے نئے وائرس اومیکرون سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے فعال ہونے سے مطالق سوال کا جواب دیا ہے اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق وزارت کے ترجمان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اومیکرون کے حوالے سے موجودہ ویکسین مؤثر ہیں ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت اس صحت تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں معاشرے کو معتبر اطلاعات کی فرامی ہمارا فرض ہے وزارت اس صحت کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ تمام لوگ حفاظتی تدبیر کا احتمام رکھیں ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں جلد حاصل کر لیں سب کے تحفظ کا اہم ترین ذریعہ یہی ہے یاد رہے کہ ترجمان نے اس سے قبل اللہ اخباریہ کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اب مملکت میں بائیس ملین سے زیادہ فراد ایسے ہیں جو ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں جن میں سعودی اور غیر ملکی شامل ہیں بڑی تانات میں لوگ بوسٹر ڈوز بھی لگوا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی معاشرے میں وائرس کا مدافتی نظام بہترین ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کی نئی شکلوں سے بچاؤں میں ویکسین کا کردار اہم ہے تمام لوگ حفاظتی تدبیر کی پابندی کریں اور پرحجوم مقامات سے دور رہیں شہری اور غیر ملکی بغیر لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹرز سے خبردار سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بغیر لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹرز سے خبردار رہیں اور کوئی معاملہ نہ کریں اگر بغیر لائسنس یافتہ ٹور آپریٹرز عمرہ پروگرام کے لئے رابطہ کریں تو وزارت کو آن لائن متعلق کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سرکاری خبر عیسن ایجنسی اس پی اے کے مطابق وزارت حج عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ دعی پر مبنی اشترہات دے رہے ہیں ان کے پاس عمرہ پروگرام پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لے جانے کا اجازت نامان نہیں ہے ان سے خبردار رہا جائے اس قسم کے اشتہارات پر کوئی رد عمل نہ دیا جائے وزارت حج عمرہ نے انتباع کیا ہے کہ جو لوگ سماجی رابطہ وسائل کے ذریعے عمرہ پروگرام کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس عمرہ کرانے کا کوئی انتظام نہیں ہے ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے ان کے جان سے میں نہ آئیں وزارت حج عمرہ نے بیان میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بغیر لائسنس عمرہ پروگرام کیلئے رجوع کرے تو اس کی اطلاعات وزارت کو دی جائے بوسٹر ڈوز نہ لگوانے والوں کو کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا سعودی وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے کہا ہے کہ یکم فروری سے توقل نہ ایپ میں ویکسین یافتہ یعنی محسن کا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے ان افراد کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی قرار دی گئی ہے جنہیں کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لیے آٹھ ماہ یا اس سے زیادہ گزر گئے ہوں آجل ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ یکم فروری سے تمام سرکاری اور نجی اداروں میں داخلے کی بنیادی شرط توقل نہ ایپ میں محسن ہونا ضروری ہے اس سے قبل وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ یکم فروری دوہزار بائیس سے اگر کرونا ویکسین کی دوسری خوراک پر آٹھ ماہ گزرنے پر بوسٹر ڈوز نہ لگوائی گئی تو توقل نہ ایپ میں محسن یعنی ویکسین یافتہ کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا ایسی صورت میں مختلف مقامات میں داخلے اور پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ توقل نہ ایپ میں محسن کا سٹیٹس جن پروگراموں میں شرکت اور داخلے کے لیے ضروری ہے ان میں اقتصادی تجارتی ثقافتی سیاحتی سرگرمیاں اور کھیلوں کے تمام پروگرام شامل ہیں بیان میں کہا گیا کہ کسی بھی ثقافتی تقریب یا علمی یا سماجی یا تفریح پروگرام میں شرکت پر پابندی ہوگی کسی کام سے کسی بھی سرکاری یا نیجی ادارے میں داخلے پر پابندی ہوگی جبکہ ہوائی سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی نہیں کیا گا سکے گا اس پابندی سے وہ زمرے مستثنہ ہوں گے جن کے لیے توقل نہ ایپ میں محسن کے ریکارڈ کے لیے ویکسین لینا ضروری نہیں ہے ودارت داخلہ کے عددار نے تمام افراد کو پھر ہدایت کی ہے کہ وہ ایس او پیس کی مکمل پابندی کریں سعودی عرف کے تعلیم اداروں میں دوسرا سمسٹر اتوار سے سعودی ودارت تعلیم نے کہا ہے کہ اتوار پانچ دسمبر دوہزاری کیس سے پورے ملک میں دوسرا تعلیمی سمسٹر شروع ہوگا سانٹھ لاکھ سے زیادہ طلبہ باقاعدہ اور آن لائن کلاسیں لیں گے کرونا وبا کے مسائل کے باوجود سرکاری نجزی اور غیر ملکی سکول کھل جائیں گے سرکاری خبر اس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ودارت تعلیم کا کہنا ہے کہ میڈل اور سانوی سکول باقاعدہ کھلیں گے جبکہ پرائمری اور نرسری سکولوں کے طلبہ مدرستی اور روزتی پلیٹ فارموں کے ذریعے آن لائن تعلیم حاصل کریں گے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ